اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے روز پلانٹ پر کافی ساری بیزل شوٹس گرو کر پائیں اور اپنے روز پلانٹ سے زیادہ زیادہ نیو برانچز لے پائیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے ہوں جو آئی ہوپ آپ کے بالکل کام آئے گی ویڈیو کی شروعاتی میں میں آپ کو اپنے کچھ پلانٹس دکھایا دے رہا ہوں جس میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بیزل شوٹس کس طریقے سے گرو ہو رہی ہیں اور کتنی کونٹیٹی میں گرو ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا روز پلانٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری بیزل شوٹس گرو ہو چکی ہیں میں نے آپ کو جو فرٹلائزر اس سے پہلے بتایا تھا فرٹلائزر آلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ میرے اسی فرٹلائزر کے استعمال سے یہ سب بیزل شوٹس گرو ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھئے ایک ہی بزل شوٹ پہ میرے چار چار برٹز آ رہی ہیں یہ سب میرے اسی فرٹلائزر کا کمال ہے اگر آپ نے ابھی تک فرٹلائزر آلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا جا کے جلدی سے فرٹلائزر آلی ویڈیو دیکھ لی گا کیونکہ یہ سب اسی بھی فرٹلائزر کا کمال ہے اگر آپ کو ابھی تک اس فرٹلائزر کے بارے میں نہیں پتا تو پہلے اس فرٹلائزر آلی ویڈیو کو دیکھئے اور جب آپ اس کو یوز کریں گے تب ہی آپ کو ایسے میجیکل ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ تو ہو گئی صرف ایک پلانٹ کی بات آپ میرے دوسرے پلانٹ بھی دیکھئے کس طریقے سے گروہ رہے ہیں صرف ایسا نہیں کہ میں آپ کو صرف ایک ہی پلانٹ پر ایکسپریمنٹ کر کر دکھاتا ہوں میں اپنی جتنے بھی پلانٹ ہیں آپ کو ہر ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے سارے پلانٹ دکھاتا ہوں فل ریزلٹ ویڈیو ڈالتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی میرے پلانٹ پر کتنے ساری فلارز آئے ہیں اچھے اچھے اور اب میں جتی بھی برڈز آتی ہیں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں برڈز کو مطلب زیادہ دن تک نہ رکھوں جیسے فلار آ جاتا ہے تو میں اسے ہارویسٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو نیو نیو برانچز گروہ رہی ہیں اب پلانٹ کو اپنی گروہ بڑھانے کا موقع ملے جب آپ فرٹلائزر آلی ویڈیو دیکھ کے آ جائیں گے وہ فرٹلائزر ریگلرلی یوز کرنے لگیں گے میرے بتایا ہوئے طریقے سے آپ جب وہ فرٹلائزر اپنے پلانٹس میں دینے لگیں گے تو آپ کو کچھ باتوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے جیسے کہ میں جو اب میں نے جو کرنا سٹارٹ کیا ہے اگر آپ فرٹلائزر آلی ویڈیو اب دیکھ کے اس فرٹلائزر کا استعمال کریں گے تو آپ کو کم سے کم ایک دیڑ مہینہ وہ فرٹلائزر یوز کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ٹپسی یوز کرنا ہے جو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو جب آپ ایک مہینہ وہ فرٹلائزر یوز کر لیں گے ایک سے دیڑ مہینہ اور آپ کو اپنے پلانٹ پر اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملنے لگیں گے یعنی کی بہت ساری نیو شوٹس مطلب سب گروہ ہونے لگیں گی تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے جو آپ پلانٹ پر جب برڈز آتی ہیں اور شوٹس بھی جب گروہ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو فلار بلوم ہونے دینا ہے اور فلار کو ایک دن میں ہارویسٹ کر لینا ہے اس کو زیادہ نہیں رکھتے دینا ہے تاکہ پلانٹ اپنی انرجی اس فلار میں نہ لگائے بلکہ اپنی اب گروہت میں لگائے کیونکہ اب یہ سیزن آپ جانتے ہیں ونٹر سیزن کے بعد روز پلانٹ کا سیزن بچا لیتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا روز پلانٹ نہ مرے بچ جائے تو آپ کو ان سب باتوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے اب جیسے کی گرمیاں آنے آ لیں ہیں تو اپریل مائی سے آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے اپنے پلانٹ کو بلکل شیڈ میں رکھیے گا بلکل ابھی جیسے سردیوں میں فل سن لائٹ میں تا ایسے نہ چھوڑ دیئے گا اور فلار کا بہت دھیان رکھیے گا گروت بوسٹ کرنے دیئے پلانٹ کو اپنی ایک طریقے سے اس میں جو بھی فلار آئے بس آپ اس کو جیسے ہی جس دن بلوم ہو اس دن آپ رات میں ہارویسٹ کر سکتے ہیں تھوڑے دیر رکھ جانے دیئے گا اسے پلانٹ میں تاکہ پلانٹ کو جو آپ نیوٹریشن اب پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اپنا وہی چیز سب کھانا بنانے میں لگائے جب وہ اپنا صحیح سے کھانا بنا پائے گا اس کی اچھے سے گروت ہوگی تب ہی تو وہ آگے چل پائے گا اب جیسے آپ میرے دوسرے پلانٹ دیکھئے میرے پلانٹ پر کتنے سارے شورس آنے میں آپ کو صحیح سے فوکس کر کر دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں گا دیکھیں میرے پلانٹ پر کس طریقے سے نیو برانچز گروہ ہو رہی ہیں یہ سب اسی فرٹلائزر کا کمال ہے ایک بار آپ میری بات مان کے دیکھیں وہ فرٹلائزر جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کوئی کوسٹلی فرٹلائزر نہیں ہے بجٹ فرنڈلی فرٹلائزر ہے سب کے پرائز لیمٹ میں آ جائے گا وہ فرٹلائزر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ پانسو چھ سوارہ فرٹلائزر یوز کریے خرید کے نہیں میں کوئی سپانسرشپ کر رہا ہوں کہ آپ اسی برانڈ کا یوز کریے آپ کو جس برانڈ کا سمجھ میں آئے اس برانڈ کا آپ خرید کے یوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا ہے جو طریقہ میں نے بتایا ہے جو ریشیو اور جس طریقے سے جو فرٹلائزر یوز کرنا میں نے بتایا اگر آپ میرے بتایا طریقے سے استعمال کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بھی ایسے ہی ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے میں آپ کو اپنے سارے پرانڈ دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ان میں نیو برانچز گروہ ہو رہی ہیں میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کافی زیادہ لیٹ ہو جائے تو یہ ویڈیو بنا لے رہا ہوں میں ایسا نہ ہو کہ سیزن چل جائے اور ویڈیو میں بھی اچھا لگتا کہ ہاں کیا گروہ ہوئی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ سیزن چل جانے لگے اور آپ تک یہ انفرمیشن دیر میں پہنچے اس میں میں نے سوچا یہ ویڈیو جلدی بنا لیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پلانٹ بہت ہی اچھی طریقے سے گروہنگ سٹیج میں ہے آپ بھی یہ فرٹلائزر یوز کرنا سٹارٹ کریں اپنے پلانٹ کی گروہ بڑھائیں اپنے پلانٹ کو خوش رکھیں اور آپ بھی اسے دیکھ دے کے خوش ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو